اب دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں اسرائیلی بمباری سے غزہ میں پیتالیس کی موت منیوالوں کی کل تعداد پہنچی بیالیس ہزار کے پار حزباللہ نے اسرائیل کے قریت شمونہ پر داگے راکٹ دو اسرائیلیوں کی موت کئی اور جگہ بھاری نقصان ویسٹن میڈیا کا دعویٰ یحیہ سنوان نے حماس کو دیا خودکش حملوں کا آرڈر اسرائیلی فوج نے اپنائے بغاوتی تیور ہسٹے دین نہ ہونے پر فوجیوں کے گروپ نے کیا ڈیوٹی سے انکار روس لے گا یوکرین سے پائی پائی کا حساب جنگ جیتنے کے بعد مانگ سکتا ہے معافضہ اور نوٹ کوریا کے حکمران نے دیا آرڈر ساؤڈ کوریا تک جانے والے ہر راستے اور ٹرین روٹ کو کرے گا بند آزاد بول انڈیا میں آپ سوی کا خیر مقدم ہے میں ہوں آدل خان آزاد آج ہیں نو اکتوبر دو آزاد چوبیس اور آپ دیکھ رہے ہیں رات دو سوی کا سپیشل شو دنیا بھر کی خبریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے ابھی تک اسرائیل کے حملے میں لیبنان کے عام لوگ مارے جا رہے تھے لیکن اب اس کا الٹا بھی ہونے لگا ہے اسرائیل کے راکٹ بھی عام لوگوں کی جان لینے لگے ہیں حزباللہ نے اسرائیل کے کریت شمونہ علاقے پر راکٹ دا گئے بھاری تعداد میں راکٹ دا گئے اس حملے میں ایک عورت اور ایک آدمی کے مارے جانے کی خبر ہے دونوں اسرائیلی سٹیزن دونوں کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ تھی آئی ڈی ایف کے مطابق حزباللہ کی طرف سے لگ بھگ اس علاقے میں کریت شمونہ میں بیس راکٹ دا گئے ہیں یہ وہی علاقہ ہے جہاں اب سے پہلے کئی مہینوں جو ہوتی رہی راکٹ بازی گولی باری ہوتی رہی اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں سیٹلس اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری سیف جگہ اوپر چلے گئے خیر بڑھتے آگے الجزیرہ کے مطابق بدھ کے روز غزہ پر ہوئے اسرائیل کے تازہ ہوائی حملے میں کم سے کم پیتالیس لوگوں کی موت ہو گئی نورد غزہ کے ایک علاقے میں ہوائی حملے سے ایک ہی فیملی کے نو لوگ مارے گئے فلسطینی سبھی نوسیریت ریفیوجی کیمپ ہے غزہ میں اس کے پاس بھی ایک حملہ ہوا یہاں بھی ایک ہی فیملی کے چار لوگ مارے گئے ان میں دو بچے بھی شامل تھے سوچئے اس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں یہ سبھی لوگ ٹینٹ میں تھے غزہ میں اسرائیلی حملوں کا ستم جاری ہے پچھلی سات اکتوبر کے بعد اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد آج بڑھ کر بیالیس ہزار کو پار پہنچ گئی غزہ کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق مرنے والوں کی تعداد بیالیس ہزار دس ہو گئی ہے وہیں ستانوے ہزار سات سو بیس لوگ اب تک زخمی ہو چکے ہیں کئی لوگ کئی دانشمن آئیں گے یہاں پر دانشور آئیں گے وہ بتائیں گے اسی ہزار مر گئے ایک لاکھ مر گئے یہ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کا ڈیٹا ہے غزہ کی ہیلتھ منسٹری ہماس کے تحت کام کرتی ہے اگر آپ ہماس سے اور غزہ کی ہیلتھ منسٹری سے زیادہ جانتے ہیں تو میں آپ کا یقین کر لیتا ہوں وانا اس تعداد پر آپ بھی یقین رکھئے گیارہ ہزار لوگ ابھی تک لا پتا ہے ایک خبر آئی ہے کہ ہماس کے پولٹیکل بیورو کے چیف یائیہ سنوان نے اسرائیل میں سوسائیڈ اٹیک کرنے کا آرڈر دیا ہے ہماس کو ہماس کے لڑاکوں کو یہ ایدیوت ارنوت ایک اسرائیلی اخبار ہے بڑی ایجنسی ہے اس کے خبر کے مطابق ہماس نتا یائیہ سنوان نے اسرائیل میں پھر سے سوسائیڈ اٹیک کرنے کا شروع کرنے کا آرڈر دیا ہے اور یہ ایدیوت ارنوت نے بھی ویسٹرن میڈیا کے حوالے سے خبر چھاپی ہے ریپورٹ کے مطابق ہماس چیف کے اس حکم سے قطر میں بیٹے ہماس کے کچھ اوفیشلز حیران ہیں اس خبر کے مطابق ہماس نتا یائیہ سنوان نے غزہ میں جنگ کے دوران گرمیوں کے دوران جنگ میں اسرائیلیوں کے خلاف خودکش بمباری کے واقعات کو حملوں کو پھر سے انجام دینے کا آرڈر دیا تھا اب یہ بات نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیا آپ بھی اس پر عمل کیا جا رہے ہیں یا ایسے حملے ہوئے بڑھتے آگے اسلامی ریولوشنری گارڈ کافس جسے آپ آئی آجی سی کے نام سے جانتے ہیں اس کے جو مین کمانڈر ہیں ان کے بارے میں ہم دو تین دن سے خبر دے رہے ہیں اب ایران نے خود خبر دی ہے آئی آجی سی کے مین کمانڈر کے ایک سلاکار کا کہنا ہے کہ برگیڈیا جنرل اسماعیل کانی بہت اچھی حالت بلکل چنگا سی ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ اسلامی ریولوشن کے لیڈر آیت اللہ سید علی خامنی سے آرڈر آف فتح یعنی جیت کا آرڈر حاصل کریں گے کس پر آپ سمجھ سکتے ہیں برگیڈیا جنرل ابراہیم جابری نے بودھ کو یہ بیان ویسٹرن میڈیا کیوں نٹکلوں کو خارج کرتے ہوئے دیا جن نٹکلوں میں یہ کہا جا رہا تھا جن قیاس بازیوں میں یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ ایک بڑے ازرائیلی حملے میں آئی آ جی سی کچھ فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی زخمی ہو گئے ہیں یا پھر شہید ہو گئے ہیں فلال ایران نے صاف کر دیا ہے وہ ٹھیک ہے اپنے کام پر ہیں اور جلدی انہیں ایک بڑا آرڈر ملے والا ہے بات ویسٹ بینک کی ویسٹ بینک میں ایکٹیو القص بریگیڈ کی جینن بیٹیلین نے اعلان کیا ہے کہ جابا شہر کے گروپس کے اس کے لڑاکوں نے آج صبح جینن پر حملہ کرنے والی ازرائیلی فورس کو اور ان کے ملیٹری ویکلز کا کامیابی سے سامنا کیا ان کو نقصان پہنچایا اور ان پر بھاری گول بھاری کر کے تارگٹ حاصل کیے اس کے ساتھ ہی جینن شہر کی الگ سا شہید بریگیڈ نے آٹومیٹک ہتھیاروں اور ویسپورٹک کرنوں یعنی کہ ایکسپلوسیف ڈیوائسوں ان کا استعمال کرتے ہوئے ساؤٹ جینن میں اسرائیلی فوجیوں پر زبردست گولی باری کیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پوری خبر کا جست چھوٹے چھوٹے کم کم الفاظوں میں بتا دوں اور آگے بڑھوں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ خبریں دیکھ سکیں چلی بڑھتے آگے اسرائیلی میڈیا کے مطابق بدھ کو ہدیرہ میں یہ اسرائیل کے قبضے والا علاقہ ہے ہدیرہ اس میں ایک فلسطینی شخص نے چھوٹا گھپ کر چھے اسرائیلی سٹیزنز کو زخمی کر دیا اس سلسلے میں قبضے والے فلسطین میں علمائدین کے دفتر نے یہ بتایا یا ان کے ڈائریکٹر نے یہ بتایا کہ ہدیرہ میں تین علاقوں میں یہ چھوٹا ماننے کے انسیڈنٹس پیش آئے ہیں اور اس کے نتیجے میں چھے لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کی حالت بہت نازک ہے چھوٹا ماننے والے فلسطینی کو پکڑ لیا گیا ہے سر لگتا ہے کہ بینجمن نتنیاہو کے اڑیل روئیے کی وجہ سے اسرائیلی فوجی بغاوت پر اتر سکتے ہیں علمائدین کے ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے ہوسٹیج ڈیل یعنی بندی سمجھوتا نہیں ہونے پر لڑائی بند کرنے کی دھمکی دی ہے اسرائیلی فوجیوں کے گروپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر قبضے والی ہماری حکومت یعنی اکیپیشن ریجیم نے قیدیوں کی بندی قیدیوں کی عدلہ بدلی اور بندی سمجھوتے کو سیکیور کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ اپنی ریزروڈیوٹی ختم کر دیں گے اور میدان جنگ میں نہیں جائیں گے اسرائیلی پرائم منسٹر بینجمن نتنیاہو اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یوگ گیلنٹ کو لکھے ایک خط میں ایک سو تیس فوجیوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ جاری رکھنے سے نہ صرف ہوسٹیجز کی بندگوں کی واپسی میں دیری ہو رہی ہے مشکل پیش آ رہی ہے بلکہ ان کی زندگی پر بھی خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس چٹھی میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی حکومت فوراً اپنا رخ نہیں بدلتی ہے اور ہوسٹیجز کو گھل لانے کے لیے سودہ حاصل ڈیل حاصل کرنے کی سمت کوئی کام نہیں کرتی ہے تو ہم اپنی ڈیوٹی جاری نہیں رکھ پائیں گے ہم میں سے کچھ کے لیے ریڈ لائن پہلے ہی پار ہو چکی ہے اور دوسروں کے لیے یہ ریڈ لائن تیزی سے گہری ہو رہی ہے یعنی ایک سو تیس فوجی یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی اور فوجی ہیں جو جنگ لڑنے سے انکار کر سکتے ہیں اگر ہوسٹیجز لیل نہ ہو بعض صرف ہوسٹیجز کی جان کے خطرے کی ہے جان کی فکر ہوتی ہے وہ اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو غلط کیا ہے نیتن یاہو کو ان کی بات سننی چاہیے اب سر تازہ تازہ کچھ خبریں ایرپٹ ہو رہی ہیں جو بعد میں ہیڈ لائن بنے گی کنفرم سورسز کے حوالے سے انکنفرم خبر اہل حالکہ ویڈیو کے ساتھ پیش کی لیکن میں صرف ہیڈ لائن پہ اعتبار کرتا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں دو سو سے تین سو راکٹ ابھی ابھی سافد علاقہ جو ہے اور جو دوسرے علاقے ہیں وہاں داگے گئے ہیں لیبنان کے حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کے علاقوں میں اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کرنٹ رپورٹ نے کہ بہت ہی ہیوی شیلنگ ہوئی ہے سافد میں اور اب تک کی شاید جو جنگ شروع ہوئی ہے آٹھ اکتوبر دوہزار تیسے حزباللہ کی اسرائیل سے اس میں شاید اب تک کی سب سے زیادہ وائلنٹ شیلنگ ہے سب سے زیادہ بھاری بھرکم گولی بھاری ہے حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کے علاقوں پر رپورٹس آف سیورل کیسز کیجولٹیز ویدن دا سیٹی آف سافد سافد کے علاقے میں بھی کئی کیجولٹیز کی رپورٹ ہے اسرائیلی کیجولٹیز کی لوگ زخمے ہوئے ہیں یہ ہمارے گئے ہیں ہم نے جو دو اسرائیلیوں کی بات بتائی تھی وہ کریت شمونہ تھا یہ سافد ہے ہائفہ میں بھی حملہ ہوا ہے ایک اور انہی کے اسی سورس کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ حزباللہ نے اب اسرائیل کی ریل کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اسرائیل کی کرٹیکل انفروسٹرکچر پر وہ راکیٹ و میزائل داک رہا ہے حزباللہ نے آج بتایا گیا کہ آج صبح صبح نو اکتوبر کی صبح کئی میزائلیں لانچ کی ہیں وہاں جہاں پر اسرائیل کا گیس ایکسٹیکشن پلیٹ فارم ہے اور یہ لیویاثن فیلڈ ہے والا نیوز کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جہاں سے مطلب گیس نکالتے نا وہ گیس کا آپ کنواں سمجھ دیں وہاں پر حملے کیے ہیں اسرائیل کے اس گیس اسٹیکشن پر تو ایک بڑا موو ہے حزباللہ کا کچھ خبریں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ کئی اور اسرائیلی فوجیوں کے گھائل ہونے کی خبر آ رہی ہے اور بہت جو ہے زخمی تو ہیں لیکن بہت ان کی سیریس حالت ہے یہ بتایا گیا ہے کہ تین اور اسرائیلی سولجرز ساؤٹ لیبنان میں زخمی ہوئے ہیں بری طریقے سے زخمی ہوئے ہیں اور ہائفہ پر حزباللہ نے چالیس راکٹ دا گیا میں نے ہائفہ کا ذکر پیچھے کیا تھا تو حزباللہ کے ساتھ آئیڈی ایف کی لڑائی انٹینس ہوتی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آئیڈی ایف حملے نہیں کر رہے آئیڈی ایف بھی لگاتار حزباللہ کے لڑاکوں کو ماننے کا دعویٰ کر رہی ہے کئی جگہ ایرسٹائکس اب بھی اس نے لیبنان میں ساؤٹ کے علاقوں میں کی ہیں اور کئی گاؤں جو ہیں پوری طریقے سکھنڈر بن گئے ہیں ان کے نظارے بھی غزہ کی طرح ہیں اب ایک غزہ سے خبر ہے اور یہ نورت غزہ سے ہے جو تھوڑا مایوس کر جاتی ہے کہ نورت غزہ میں اکیلا جو فلور سٹور تھا آٹے کا جو سٹور تھا وہ تباہ ہو گیا اسرائیلی بمباری میں وہاں آٹا رکھا ہوا تھا نورت غزہ کے لوگوں کے لیے اور ایک بیکری میں آٹا جاتا تھا جہاں سے سارے لوگ روٹی حاصل کرتے تھے بہت سے لوگ جانتے ہوں کہ کشارہ ممالک میں روٹی باہر سے لینے کا ہی چلانا ہے اور ابھی تو جنگ چل رہی ہے فلال ایک بیکری میں روٹی بن رہی تھی اب بیکری خالی ہے کیونکہ وہاں پر روٹی بنانے کے لیے آٹا نہیں ہے میڈلیس مونٹن نے نو اکٹوبر کو یہ خبر چھاپی انہوں نے یہ کہا کہ ایک اکیلا واحد جو فلور اسٹور ایک آٹے کا اسٹور بچا تھا نورتن غزہ میں وہ بھی کیا مدد کے طور پر آٹا آیا ہوگا خیر چھوڑیے وہ بھی بوم میں اڑا دیا گیا ہے جبالیا کیمپ میں دا فلور واس بینگ یوز بائی دا شفلو بیکری ایک شفلو بیکری نام کی بیکری تھی یہ ہے وہاں یہ اس آٹے سے روٹیاں بن کے ان پناہ وزینوں میں ان سب جنگ کے مارے لوگوں میں باٹی جاتی تھی اب لوگ بھوکے ہیں جبالیا بیت حنون اور بیت لاہیا کے لوگوں کو جس بیکری سے روٹی ملتی تھی وہ بیکری اب بینہ آٹے کے یہ کیسی جنگ ہے خیر اسرائیل کے بارے میں اور غزہ کے بارے میں الجزیرہ کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں اور یہ اپ ڈیٹس ہیں کوئی خبر نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے شیلٹرز جو ہیں اسرائیلی اٹیک میں بند ہو گئے ہیں لیبنان میں بھی انٹینس ہو گئے ہیں حملے اور بھی کئی چیزیں انہوں نے بتائیں کہ چار فلسطینی جو ہیں تازہ اپ ڈیٹس یہ ہیں میں آپ کو دے درہا ہوں یہ ہیڈ ڈائنز بعد میں بنیں گی کہ اسرائیلی فورس نے ایک سو پچیس لوگ نورد غازہ میں مار دی ہیں ان پانچ دنوں میں گورنمنٹ میڈیا آفس نے جانکاری دی ہے چار فلسطینی ابھی 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 کچھ دیر پہلے ہی اسرائیلی فورس کے ہاتھوں نابلس میں مارے گئے ہیں اور یہ جو ہے اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیبنان میں جو مننے والوں کا آکڑا ہے وہ دو ہزار ایک سو اکتالیس پہنچ گیا ہے یعنی آج بھی ایک سو سے زیادہ لوگ یا ایک سو کے قریب وہاں پر مارے گئے ہیں پچھلے ایک سال میں پانچ سو تریسٹھ لوگ یو این آر ڈبلیو اے کی فیسلٹیز میں مارے گئے ہیں یہ کچھ اپ ڈیٹس ہی جو آپ کو دے دی اب بھئی تھوڑی دنیا کی اس طرف کی بات کرتے ہیں روس شاید یوکرین سے اس جنگ کا موافضہ مانگ سکتا ہے جو جنگ ابھی لڑی جا رہی ہے روس اپنی تمام نقصانات کا اسیسمنٹ کر رہا ہے سارے نقصانات کو کھاتے پر بحی پر چڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک ایک پائی پائی کا حساب یوکرین سے لیا جائے گا اگر وہ صحیح سے مان جاتے اور باہر کے حدکیار ہم پر استعمال نہ کرتے تو شاید بخش دیا جاتا ملٹری وکٹری اوور یوکرین می بھی فالوڈ بائی ڈیمانڈز فور کمپنسیشن روڈین میرونز کے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے یہ ایک سینئر ڈپلومیٹ ہیں روس کے انہوں نے یہ کہہ کر کہیں نہ کہیں جو ہے ایک طریقے سے زیلس کی ساپکی دھڑکنیں بڑھا دی ہیں اگر وہ سوچیں کہ ہم جنگ آر گئے تو کیا کریں گا حالکہ انہیں رکھتا ہے جنگ وہی جیتے گے امریکہ اور نیٹون کے پیچھے ہیں نورڈ کوریا ایک بڑا فیصلہ لے سکتا ہے کم جنگون والا وہ تمام ساؤتھ کوریا کو جانے والے راستے اور ٹرین روڈ جو ہے وہ اس کو کاٹ سکتا ہے اصل میں ساؤتھ کوریا اور امریکہ جو مل کر ملٹری ڈریلز کر رہے ہیں اسے نورڈ کوریا کے حکمرہ بہت پریشان بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں تو انہوں نے غصے میں آ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے بارڈر کو مضبوط کریں گے سٹرانگ ڈیفنس سٹرکچر بارڈر پر بنائیں گے اور ساؤتھ کوریا کو جانے والے راستے اور ٹرین روڈ سب بند کر دیں گے اس سے کیا ہوگا جو ان کے بیچ ٹرین چلتا بھی ہوگا یا لوگ آتے جاتے ہوں گے وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ شو پسند آیا ہوگا ہم نے کوشش کی کم لفظوں میں اور کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ خبریں دینے کی ہمارا مینلی فوکس میڈلیس پر ہوتا ہے ہم کئی اور چلے جائیں گے پاپوان نیگوینیا یا کانگو یا پھر آپ کو ترین نیڈار تو بیگو تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کو اتنی دلچسپی ہمیں پتا ہے آپ کو کہاں دلچسپی ہے ہم وہ دکھا رہے ہیں ایک اور بار آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کی بہت مہربانی آپ سب نے جو پیار محبت دکھائے اس کی وجہ سے آج آزاد بولنڈیا تین لاکھ سبسکائبر کا پریبار بن گیا ہے میں بہت چھوٹا شخص ہوں میں نے بہت جلدی شروعات کی ہے ابھی یوٹیوب پر ورنہ تو ہم نیوز چینل میں سالوں سال رہے لیکن ہم نے جو کوشش کی وہ مکمل نہیں ہو سکتی تھی آپ لوگوں کے پیار اور آپ لوگوں کی سپورٹ کے بنا اوپر اللہ اور نیچے آپ لوگ ہم نے بس اپنے حصے کی محنت کی وہ دینے نوازنے والا ہے اور ذریعہ آپ لوگ بنے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ آپ کی کامیابی ہے یہ آپ کا سب کچھ ہے یہ سکسس آپ کی ہے میں تو بس خبروں کا خادم ہوں جس کو میری بات بری لگی ہو میں معافی چاہتا ہوں میں تھوڑا الگ مزاج کا ہوں کہ میں سیدھی بات بول دیتا ہوں لیکن میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا ہاں خبر ٹرانسپرنٹ دیتا ہوں جو ہے وہ ایسی ہے کسی کی پسند کے حساب سے خبر نہیں دے سکتا ادھر کی بھی ہوگی ادھر کی بھی ہوگی پسند کی خبر دکھانے کا مطلب ہے گودیے میڈیا بن جانا ایک ایجنڈا ایک پروپگینڈا چلانا ٹھیک ہے خوش رہیے سلامت رہیے آزاد بولنڈیا دیکھتے رہیے ہیڈ لائنز شو میں نے آج ہٹا دیا کیونکہ اس پر نہ جانے سیم روز ٹائٹل لینے کے باوجود ایڈ نہیں تھا تو میں نے کہا جب میں نہیں کماؤں گا تو کوئی اور کیوں کمائے جو عربو پتی ہے شکریہ سلامت رہیے